اسلام علیکم دوستو آپ میں سے ریسلنگ دیکھنے کا شوق بہت لوگوں کو ہوگا اگر آپ یہ شوق نہیں بھی رکھتے تو آپ گریڈ خالی کے نام سے ضرور واقف ہوں گے گریڈ خالی جن کا نام ڈلیپ سنگ رانہ ہے ان کا تعلق انڈیا سے ہے ان کی پیدائش 27 اگست 1992 کو ہوئی ایک ہندوستانی پیشاور پہلوان جو ریسلنگ کے اندر اپنے نام ڈی گریڈ خالی کے نام سے زیادہ مشہور تھے اور ڈبلیو ڈبلیو ای میں اپنے دور کے لئے مشہور ہیں جہاں وہ تاریخ میں پہلے ہندوستانی وارلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن بنے اور یہ دنیا میں سب سے اونچے اور ہیوی پہلوان کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہیں ان کا قد ساتھ فٹ تین انچ ہے اور ان کا وزن 190 کلو گرام ہے ڈبلیو ڈبلیو ای میں ڈلیپ سنگ کی مشہور کامیابیوں نے انہیں ہندوستان میں قومی ہیرو بنا دیا ایک ایسے ملک میں جہاں کرکٹ سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے گریڈ خالی نے دوستو ڈبلیو ڈبلیو ای میں چیمپئنشپ 2007 میں جیت کر بھارت میں سنسنی پیدا کر دی تھی اور ہندوستان کے مشہور ایتلیس اور لیجنڈ بن گئے اور دوستو گریڈ خالی سکول بھی نہیں پڑے ہوئے اپنے قد اور وزن کی وجہ سے ریسلنگ سے پہلے پولیس میں بھی بھرتی کیا تھا لیکن ان کو ریسلنگ کا شوق بہت تھا انہوں نے چار ہالی وڈ فلموں اور دو بالی وڈ فلموں میں بھی کام کیا اور کئی سارے ٹی وی شوز بھی کیے جی ہاں دوستو اس کے علاوہ میں آپ کو گریڈ خالی کا امریکہ جانا اور وہاں پر ریسلنگ کھیلنے کا سفر بھی بتاتا چلوں گریڈ خالی نے ریسلنگ پہلی بار 1998 میں دیکھ اس وقت WWE کو WWF کہتے تھے خالی کو ریسلنگ دیکھنے کا شوق پیدا ہوا لیکن اس وقت خالی کو نہیں پتا تھا کہ اس ریسلنگ کے پیچھے پوری سٹوری لائن ہوتی ہے خالی کو لگتا تھا کہ یہ بالکل ریال ہے اور ان کے دل میں WWF میں جانے کا شوق پیدا ہو گیا اسی لئے گریڈ خالی نے ریسلنگ کی ٹریننگ شروع کر دی بہت جلدی گریڈ خالی کو امریکہ جانے کا موقع مل گیا ان کے قدر اور جسامت کو دیکھ کر امریکہ بلالیا گیا یہ خالی کے لئے بے حد مشکل وقت تھا پولیس کی جاب چھوٹا جانے کا ریسک اتنا بڑا نہیں تھا لیکن وہاں پہنچ کر بھی خالی کی مشکل ختم نہیں ہوئی خالی کو ایک دس فیٹ کے کمرے میں رہنا پڑا جہاں پر بیٹ بھی نہیں تھا لیکن سب سے بڑا مسئلہ لائنگویج کا تھا خالی کو انگلیش کی ABC کا بھی پتہ نہیں تھا اور وہاں لوگوں سے بات کرنا ان کے لئے بے حد مشکل تھا لیکن ان تمام مشکلات کو سہنے کا سیلہ خالی کو بہت جلد مل گیا اور ان کا ریسلنگ کا کام اکتوبر 2000 میں شروع ہوا اور اسی دوران خالی کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا ہوا کچھ یوں کہ اٹھائیس ماہ 2001 کو WWE والوں نے برائے نو نامی ایک ریسلر کو خالی کے ساتھ میچ کرایا گیا گریٹ خالی کے ساتھ میچ کرتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا خالی نے برائے نو کو ایک ریسلنگ موف فلیب جیک لگائی جس سے برائے نو کی موت ہو گئی ریسلنگ میں جو میچ ہوتے ہیں وہ پہلے سے پریکٹس کر کے لڑے جاتے ہیں برائے نو کے مرتے ہی سارا الزام خالی پر آ گیا اور گریٹ خالی کے ساتھ ریسلنگ کرنے کو خطرناک قرار دیا اور خالی کی زندگی تبدیل ہو گئی گریٹ خالی کو لوگ قاتل بلانا شروع ہو گئے حالانکہ یہ صرف ایک حادثہ تھا دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا وائس پھنی ہوگی اگر ایسی بات ہے تو لائک کر دیں اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو فوری دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ